بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نامر سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل The Conspir Academy by Real Solution اور یہ ہماری nt framework code tutorial کا part 2 ہے تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا کہ nt framework core کیا ہے ef core کا introduction دیا ہم نے اور ساتھ میں یہ دیکھا کہ ef core کی دو approaches ہوتی ہیں code first and database first اور کس کس scenario میں ہمیں کیا use کرنا چاہیے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لینک موجود ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں سو ہم کنٹینیو کرتے ہیں installation اس ویڈیو کے اندر ہم ef core کو انسٹال کریں گے کیا پیکیجز ریکوائیڈ ہیں we need to make sure کہ وہ پیکیجز ہمارے پاس انسٹال ہو تو اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو انسٹال کریں گے so let's start the video okay first of all there are two things to install here number one ef core db provider and number two is ef core tool so i'll be using sql server so i'll be install ef core sql server provider so in my case my database is sql server so if we can have db providers if you can have db providers if your database is postgres sql server so you need to install ef core postgres pg sql provider if your database is other than this if your database is other than this if your database is another thing that ef core supports you تو آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو میری کیس میں بھی میرا جو ڈیٹا بیس ہے وہ سیکوال ہے تو میں یہ سیکوال انسٹال کروں گا اس کے علاوہ دو چیزیں ہم انسٹال کرنے ہیں ایک ٹول انسٹال کرنا ہوگا اس کو دو طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ڈاٹ نیٹ سی ایل آئی کے طروبی کر سکتے ہیں اور پیکج مینجر کنسول ٹول کے طروب کر سکتے ہیں جو نیو گیٹر ہم اوپن گئے تھا تو اس ویڈیو کے ہم دے اندر یہ دونوں چیزیں کبر کریں گے تھا کہ ہمارا دونوں چیزوں پہ کونسپٹ کلیر ہو سو لیٹس سٹار دے ویڈیو سب سے پہلے ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں کہ سیکوال سرور پروائیڈر کیسے انسٹال کریں گے سو سب سے پہلے اب کیے کریں کہ اپنا پروجیکٹ اپن کر رہے ہیں ڈاٹ نیٹ کا ویڈیو پروائیڈر کیسے انسٹال کریں گے اور اس نیو پروجیکٹ کے بعد اس نیو پروجیکٹ کے بعد ایل سلیکٹ اسپی ڈاٹ نیٹ اور اس پہ رہوں گے نیکسٹ اور اس کے بعد میں اس پہ رہوں گے نیکسٹ اور یہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں اس کو شرکڈ کریں گے اس کو کرییٹ کرنے والے سلیکٹ کروں گا میں آلRight تو ہمارا پروڈے کھریٹ ہے اب ہم انسٹال کرنے والے اپنا ڈیٹا پروائیڈر سو آپ اپنا ڈیٹا پروائیڈر انسٹال کر سکے پین آپ کو ہاڈ دیپنڈنسی پہ کلک کرنا ہے اور مانج نیو گٹ پیکیج پہ جانے یہاں پہ ہمارا پہ دکھیں گے انسٹال کوپشن ہے سو یہاں ہم لکھیں گے سیکوال سرور تو جیسے ہی سیکوال سرور لکھیں گے تو جو ہمارا دی بی پروائیٹر ہے نٹی دی فریمہ کوڑ کا سیکوال سرور یہاں پہ را دائے گا ٹھیک ہے پہ بیفور انسٹاللنگ دس ویڈید تو میک شور کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ اس کا جو ہے فریموک کونسا ہے ورنک کمپیٹیبل ہی نہیں ہوگی تو مسئلہ کا یہ ڈاٹنٹ 5 ہے اور یہ 6.1 اس سے اپگریٹڈ ورژن ہے تو میں اس کے لئے 5 کا ہی ورژن یوز کروں گا جس کے ہاتھ کمپیٹیبل ہے ٹھیک ہے انسٹال کریں گے تو یہ وہ طریقہ جس میں پیکیج مینجر آپ اس کو ٹول کے تھوہ انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ سب سے آسانہ بیسک طریقہ ہے ایو آئی پہنچہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے تنkas کو ٹھیک ہے اس کا جون خود esperar اک اس کا جب کو گنا Spanish میں پکچی ہنو گیا پہ شکف کئی اور ہوا ک کچھ ہے ہاں پہ جو بطنیں پہ بچے چاہیے انسٹال کریں گے اور Tesla دیکھنس میں پک geكاتز ہیں بچے طریقے پہ جانبیز مجواد ہے ہمارے پاس ایک پکچز ٹھیک ہے سو the next thing is اور جیسے طول سرچ کرنے سے نتیٹی فرمبک پورا نتیٹی فرمبک پورا جیسے یہ لکھوں میں یہ دیکھیں یہ آگے مجھے یہ دو چیزیں انسٹال کرنے ہوں گی صحیح اس کو ڈائریک بھی یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے کیا اور میں دیزاین کو انسٹال کر لاتا ہوں صحیح اس فرمبک پورا آئی ایکسپت اس اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں کہ آپ ٹھول پہ جائیں پیکیج مینجر کنسول آپ کو اپن کرنا ہوگا اور اس کے اندر اور اس کے اندر کمانڈ.net tool انسٹال منس 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 گلوبل.net منس ef یہ کمانڈ انہے رن کر دیا انسٹال 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 ہوا بار سامتر انسٹال اس کے انسٹال 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 تو تکیب نہ رہا لکھئے الافن